موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور یہ ہے مورننگ کا ٹائم اور ٹائم بھی آپ دیکھ لیں کہ آٹھ بچ کے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور مورننگ کا ہو چکا ہے آغاز بہت خوبصورت سی مورننگ اور کمرے سے جانے سے پہلے کچن کی طرف جانے سے پہلے میری یادت ہے کہ میں اپنے بیڈ کو کلیئر اپ کر کے جاتی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ابھی تک کیس یوز ہو رہے ہیں کیس یسے نہیں یوز ہو رہے ہیں کہ ہماری سردی نہیں آئی صرف اتنی تھندک ہوئی ہے کہ پنکھیں بند ہو چکے ہیں اور پنکھیں چلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ اتنی تھندک ہو گئی ہے اور کمبل وغیرہ میں نے نکال لیے تھے لیکن ابھی تک ان کی ضرورت ابھی تک نہیں پڑی کیونکہ ابھی تک تھندک آئے گی تو پھر یوز ہوں گے اور یہ عادت ہمیں خود کو بھی ہونی چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ اٹھیں تو اپنے بیٹ کو کلیر اپ کر کے اور پھر کوئی اور کام کریں یا واشروم کی طرف جائیں تو میرے بیٹے ہیں ما شاء اللہ سے لیکن ان کو بھی میں نے یہ یاد ڈالی بھی ہے کہ اپنا کمرہ جو ہے اپنا بیٹ جو ہے اس کو اپنے پہلے سیٹ کرنا ہے اپنے کمبل یوز کر رہے ہیں یا کھیس یوز کر رہے ہیں جو بھی چیزیں یوز کر رہے ہیں اس کو اپنے تیہ کرنا ہے تیہ کر کے اس کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے اور پھر جانا ہے تو یہ میرے بیٹے اسی طرح کرتے ہیں بیٹا ہو بیٹی ہو آپ نے اپنے بچوں کو یہ عادتیں ڈالنی ہی چاہیے کیونکہ بچے جو ہیں ان کو پڑھنے کے لیے کبھی کبھی آؤٹ آف سیٹی آؤٹ آف کنٹری جانا پڑتا ہے تو جب ہم یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ان کو پہلے سے سکھا چکے ہوں گے تو ان کو مشکل پیش نہیں آئے گی وہ بھی تھوڑا بہت ان کو آنا چاہیے تو یہ ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی تو ابھی میں چلوں گے کچن میں تو یہ میں باہر کا بھی آپ کو دکھا رہی تھی چائے کو پھینٹے نہ تو چائے کا کلر نہیں آتا تو اس کی پھینٹی لگانے بہت ضروری ہوتی ہے چائے کی تو دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آئے تو یہ مورننگ کی چائے بن رہی ہے اور ساتھ بن رہے ہیں پراتھے اور سردیوں میں پراتھے نہ ہوں تو مزہ نہیں آتا تو یہ چائے اور پراتھے بن رہے ہیں ساتھ انڈے فرائی ہوں گے اور ساگ کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب امی جو ہے ہماری ساگ بنا کے بھیجیں اور سچی بات بتاؤں کہ مجھے ساگ بنانا نہیں آتا نہ میں نے آج تک بنایا ہے ابھی تک امی بنا کے بھیجتی ہیں تو بہت مزا تھا سردیوں میں ساگ ہو اور پراتھے ہوں مورننگ کا مزا آ جاتا ہے ناشتے کا تو یہ شام کا کلپ ہے کہ شام کو جب چائے پیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو آج جو ہے یہ ساموسے آ گئے تھے اور میں اپنے ساموسے انجوائے کرنے لگی تھی ساموسوں کے ساتھ بہت یاد بابستہ ہے میری کہ ہم جب کالیج میں پڑھتے تھے تو بہت بھوک لگا کرتی تھی جب بریک ہوتی تھی تو ہم جو ہے ساری فرینڈس ملکے ساموسے مگوا کے پھر وہ کھاتے تھے تو بہت جب بھی اب میں ساموسے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی فرینڈس بہت یاد آتی ہیں یہ جب چٹنی ڈالکے کھاتے ہیں نا تو بہت مزا آتا ہے ابھی بھی میرے موں میں پانی آ رہا ہے مچوں کو مکرونی جس دن چاہیے ہونا تو مدرز کے لئے بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت آسان ٹی شیف اور ان سے پہلے بن جاتی ہے اور محنت بھی نہیں لگتی اور سمجھے تو ماں کی چھٹی ہوتی اس دن کی چند سے تو گھر والے سارے تو نہیں کھاتے مکرونی میرے ہزبینڈنگ کھاتے تو صرف بچے کھاتے ہیں تو میں کبھی کبھی ان کے ساتھ کھا لیتی ہوں جب زیادہ دل چاہ رہا ہو تو اس دفعہ اس میں مایونیز ڈالی تھی تو یہ بڑا کریمی سا ٹیکسٹر آیا تھا اور مجھے بہت مزا آیا تھا جب مکرونی کھانے میں اور بچوں کو بھی بہت اچھا لگا تھا تو اس بار جو ہے مایونیز ڈال کے ہم نے اس کو ٹویسٹ دیا تھا تو یہ ہماری ڈینر کی ہو گئی تھی کیونکہ اس کے بعد کھانے کو کچھ اور دل نہیں چاہتا تو ایک میل تو ہوئی جاتا ہے تقریبا کہ مکرونی کھانے تو پھر بھوک نہیں رہتی تو یہ رات کے کھانے میں ہم نے مکرونی کھائی تھی یہ ملتان کا آیا تھا سوہن حلوہ اور سوہن حلوہ بہت یمی ہوتا ہے اور شام کی چاہے کے ساتھ بہت مزا کرتا ہے تو اس کو ہرکا سا جب وہ ان میں کرم کر لے تو بہت مزا آتا ہے تو یہ ہمیں پنجاب سے یہ آیا تھا سوہن حلوہ اور ہم ہر شام کو انجوائے کریں گے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا تو یہ سبزیاں ہی تھیں مٹر تھے علو تھے مولی تھی شلجم تھے تو یہ بھی ایک ٹاسک ہوتا ہے اس وائب کے لیے کہ اس کو سنبھالنا کیونکہ اگر ہم تھیلیوں میں ڈال کے رکھ دیں گے تو یہ خراب جلدی ہو جاتے ہیں تو مولی اور شلجم کو دھو کے ان کو چھیل کے کٹن کر کے میں ڈبوں میں بند کر کے فریز میں رکھ دوں گی اور جب بھی بنانا ہوگا کچھ تو وہ نکال لیا اور مٹر جو ہیں وہ میں چھیل کے اور پھر ان کو رکھوں میں کنٹیر میں بند کر کے فریزر میں فریز کر دوں گی کیونکہ یہ مٹر پلاو بنتا ہے مٹر کا سالن مختلف مطلب مختلف سالن میں یہ مٹر یوز ہو جاتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہو جائے تو میں تو اسی طرح کرتی ہوں کہ مٹر چھیلے سارے کی سارے کٹھے اور پھر ان کو ڈبوں میں بند کر کے اور فریز کر دیں گی تو یہ کافی دن تک یہ ہمارے مٹر پر چل جاتا ہے کنٹ کنٹ لو کمک مونگ پھلی کو تھوڑی دیر چلا لیا پندرہ بیس منٹ یہ پھر سے گرم ہو جاتی ہے یہ تھا میرا بلوک